کراچی کے علاقے کارساز روڈ پر خوفناک حادثہ خاتون ڈرائیور کے ہاتھوں سات افراد کچھ لے گئے با بیٹی موقع پر جانبہ حق پانچ زخمی گاڑی بے قابل ہو کر دو موٹر سائکلوں اور چار گاڑیوں سے جا ٹکرائی حادثے کے بعد خاتون کی گاڑی چھوڑ کر فرار ہونے کی کوشش مشتہل حجوم نے گھیر دیا پولیس اور رینجر اہلکاروں نے خاتون کو بچا کر تھانے منتقل کیا پولیس کے مطابق خاتون برطانی ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر خاتون کا طبی معاینہ بھی کیا گیا اینی شہدین کے مطابق گاڑی میں پہلے موٹر سائکل سواروں کو کچھلا ممکنہ طور پر فرار کی کوشش میں خاتون ڈرائیور نے رفتار مزید بڑھائی تیز رفتاری سے کار کو بھی زوردار ٹکر ماری زوردار ٹکر سے کار تباہ ہو گئی گاڑی میں سوار نوجوان محفوظ رہا ہاتھ سے کے بعد گاڑی بے کابو ہو کر رولٹ گئی گاڑی بی والے ڈبل 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 ڈری پرائیوٹ کمپنی کے نام ریجسٹرٹ ہے گاڑی چلانے والی خاتون نتاشا اقبال معروف سنتکار دانش اقبال کی قریبی رشتے دار پولیس کے مطابق سنتکار دانش اقبال کا تعلق گل احمد گروپ آف کمپنی سے ہیں دانش اقبال گل احمد وینڈ پاور لیمیٹڈ کے چیئرمین حادثے میں استعمال ہونے والی گاڑی گل احمد وینڈ پاور کے نام پر ریجسٹرٹ دانش اقبال ایک درجن کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل نتاشا اقبال بھی میٹرو پاور کمپنی لیمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل کارساز لوٹ پر حادثے میں جان بہاک بڑا واب ویٹی کو کمپنی سے گھر لے کر جا رہا تھا اہل خانہ کے مطابق متوفی سائیکل پر گلی محلے میں پاپڑ فروخت کرتا تھا لڑکی نے والد کو فون کر کے آف سے لے جانے کے لیے بلایا آف سے بائک پر بیٹی کو لے کر نکلا تو گاڑی نے کچل ڈالا بلاول بھچو کی وزیراعظم کو سنگ کے ہسپتالوں کے دورے کی دعوت پنجاب کو بھی ہسپتالوں پر مدد کی پیشکش کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا وزیراعظم کراچی آئیں این آئی سی وی ڈی کا دورہ کرائیں گے چہتے ہیں لاہور میں بھی جے پی ایم سی این آئی سی ایچ اور این آئی سی وی ڈی کی طرح مفت علاج ہو پنجاب کی مدد کے لیے مراد علی شاہ اور ازرہ پیچوہو کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں تاکہ لاہور میں بھی کراچی کے ہسپتالوں جیسی مفت علاج کی سہولیات ہوں جیسا علاج سندھ میں ہو رہا ہے ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہمارے ہسپتال گوڈ گوورنس کی مثال کہا جاتا ہے ہم میگا پروجیکٹ نہیں لگاتے الفاظ سے زیادہ کام کی اہمیت ہوتی ہے ہم دعوے نہیں کام کرتے ہیں جنہ ہسپتال کی بہتری آپ سب کے سامنے این آئی سی وی ڈی کو دنیا میں دل کے سب سے بہترین علاج کا نیٹ ورک بنا دیا بلاول بھٹو کی نام لیے بغیر خیبر پختون کا حکومت پر تنقید کہا صحت کارٹ کے ذریعے پرائیوٹ اداروں کو منافع پہنچا کر یہ خوش ہوتے ہیں ہم عوام کو مفت اور میاری علاج کی سہولت دے رہے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس اسلام آباد ہائی کوٹنیٹ رائل کوٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا نیپ کو نوٹس جاری بودتک جواب طلب جسٹس میاں گلحسن اور انگزیب اور جسٹس وابر ستار پر مشتمل ڈیویزن بانچ نے ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات کے ساتھ درخواست پر سمات کی جسٹس میاں گلحسن اور انگزیب نے استفسار کیا کیا رکم واپس ملک ریاض اور ان کی فیملی کے اکاؤنٹس میں چلی گئی وکیل سلمان صفدر نے کہا رکم براہ راہ سپریم کورٹ کے ریجسٹر آر کے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی ملک ریاض نے بانی پی ٹی آئی کو القادر ٹرسٹ بنانے کے لیے زمین دی عدالت نے استفسار کیا اب یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام ہے عدالت نے استفسار کیا کیا ٹرسٹ ریجسٹر ہے وکیل نے بتایا جی ریجسٹر ٹرسٹ ہے عدالت نے ریمارکس دیئے ہمارے پاس کیس ہے یہ ریجسٹر نہیں سلمان صفدر نے جواب دیا معلوم کر کے آئندہ سمات پر عدالت کو بتاؤں گا سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کوٹ کو آنڈیو لیکس کیس میں مزید کاروائی سے روک دیا وفاقی حکومت کی اپیلیں سمات کے لیے منظور اسلام آباد ہائی کوٹ کے 29 مئی اور 25 جون کے حکمات موطل بشرا بی بی اور نجمو ساکب کو نوٹس جاری سپریم کورٹ نے کہا اسلام آباد ہائی کوٹ کا 29 مئی اور 25 جون کا حکم اختیارات سے تجاوز اسلام آباد ہائی کوٹ کے پاس از خود نوٹس لینے کا اختیار ہی نہیں دو رکنی بینچ نے آڈیو لیکس کیس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا جسٹس امین الدین خان نے اس تفسار کیا کیا ہائی کوٹ نے یہ تاریون کیا آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے جواب دیا ابھی تک تاریون نہیں ہو سکا جسٹس نئی مختلف غانے ریمارکس لیے بدقسمتی سے اس ملک میں سچ تک کوئی نہیں پہنچانا چاہتا سچ جاننے کے لیے انکواری کمیشن بنا ایسے سپریم کورٹ سے سٹے دیا گیا سپریم کورٹ میں آج تک دوبارہ آڈیو لیکس کیس مقرر ہی نہیں ہوا پارلیمان نے سچ جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا نہ پارلیمان کو کام کرنے دیا جائے گا نہ عدالت کو تو سچ کیسے سامنے آئے گا جسٹس امین الدین خان نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے جن سے بات کی جا رہی ہو آڈیو انہوں نے لیک کی ہو کیا اس پہلو کو دیکھا گیا ہے آج کل تو ہر موبائل میں ریکارڈنگ سسٹم موجود ہے پنجاب کی جانب سے بجلی بلو میں ریایت کا اعلان ملکی سیاست میں حل چل پیپرز پارٹی کی نون لیگ پر تنقید نون لیگ کے جوابی وار وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ نے بلو میں ریایت کے اعلان کو بے وقوفانہ فیصلہ قرار دے دیا عطا تارڑ کی دیگر جماعتوں سے مریم نواز کے فیصلے کو سرہنے اور تقلید کرنے کی اپیل سعید غنی کہتے ہیں اسلام آباد اور پنجاب کے بجلی سارفین کو صرف دو ماہ کے لیے ریلیف دینے کا فائدہ نہیں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے جواب دیا مریم نواز نے اپنے صوبے کے فنڈ سے اپنے عوام کو ریلیف دیا آپ حسد نہ کریں میرے خلاف تمام مقدمات کھوک لے لگتا ہے فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ ماف گواہ بنائیں گے بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو کہا میں کسی اور کمانڈر کو نہیں جانتا تھا باجبہ نے بتایا فیض سب سے قابل جنرل ہے ان کے اقدامات سے عوام پی ٹی آئی کے ساتھ مزید جڑ رہے ہیں بشربی بی کے حوالے سے شرمناک باتیں کی جا رہی ہیں الزام لگایا جا رہا ہے وہ فیض حمید سے معلومات لیتی تھی فیض حمید کی گرفتاری کا ڈراما میرا مقدمہ ملشری کوٹ لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے ملک بنانا ریپبلک بن چکا جہاں انصاف نہیں مل رہا یہ خود ہی جج اور جیوری بن گئے پکڑ کر فیصلہ کر دیتے ہیں جو سازش کرتا ہے وہ جیڈیشنل کمیشن کا مطالبہ نہیں کرتا ریجیم چینج ہمارے خلاف ہوا اور مجھے ہی جیل میں ڈال دیا گیا اسلام آباد میں تحفظ ختم نبوت مارچ شرکار رکابتیں توڑتے ریڈ زون میں داخل سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ ہاؤس جانے کی کوشش پولیس کی مظاہرین کو روپنے کی کوشش مظاہرین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سگنل توڑ دیئے آنسو گیس ٹریلنگ پر مظاہرین اشتیال میں آگئے پولیس کی گاڑیوں پر پتھراؤ اور لاتھیوں سے حملہ مظاہرین ڈی چاک کا گیٹ زبردستی کھلوا کر ریڈ زون کی جانے بھروانہ ہوئے مشتہل کارکنوں نے ڈی چاک سے رکابتیں بھی ہٹائیں عالمی مجلس تحفظ ختم ربوت کی اپیل پر آپارا چاک سے ایکسپریس چاک تک مارچ کی کال دی گئی ملک بھر کی طرح سند میں بھی مونسون کا طاقتور سپل ہر طرف پانی ہی پانی سیلاب سے سیکڑوں مکانات اور فصلیں تباہ نشیبی علاقوں میں کئی کی فٹ پانی جمع نشیبی علاقے زیرے آپ سکھر میں 116 میلی میٹر بارش نے شہر کو ڈبو دیا لڑکانہ میں دو روز میں 145 میلی میٹر بارش ایک وچہ جانبہ مختلف علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے بدین اور گردنواح میں بارش نشیبی علاقے زیرے آپ مواصلاتی نظام درہم برہم اوبارو اور گردنواح میں ایکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصل زیرے آپ چھتیں گرنے سے ماں بیٹے سمیت تین افراد جانبہت موروں میں دریائے سندھ میں درمیان درجے کا سیلاب دو سو سے زائد گاؤں کا زمینی رابطہ منکتہ رانی پور میں ایک سو سے زائد گاؤں پانی کی لپیٹ میں آگئے ہزاروں ایکڑ پر پھیلی فصلیں تباہ کئی خاندان پانی میں پھنس گئے دادو کینال میں بھائی خان لاشاری کے قریب دس فٹ چوڑا شگاہ کئی ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں زیرے آپ جیکب آباد کیسر شاک میں بھی پچاس فٹ چوڑا شگاہ پڑ گیا پانی مختلف دہاتوں اور زرائی زمینوں میں داخل خیرپور ناثر شاہ میں کرنٹ لگنے سے دو گائیں ہلاک لاہور کے مختلف علاقوں میں موسیلہ دھار بارش بجلی کا ترسیری نظام متاثر شہر کی سڑکیں ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگیں ایبٹ روڈ لکشمی چوک ڈیویس روڈ مال روڈ پر خوب بادل برسے فیصل چوک پوینز روڈ کرتبہ چوک شمہ چوک سمن آباد اچھرا اور اطراف میں بھی موسیلہ دھار بارش ایم اے او کالج ساندہ اسلام پورا بند روڈ گلچن راوی میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا پلوچستان میں بارشوں سے ندینالوں میں تو جانی آگئی کیلہ عبداللہ پشین اور زیارت میں سیلابی ریلوں سے فسنوں کو شدید نقصان پہنچا جافر آباد ڈیرہ الہجار میں بارشوں سے نہروں میں تبجانی آگئی پانی قریبی آبادی میں داخل تحصیل چھتر کے علاقے میں سیلاب نے تباہی مچا دی دو سو سے زائد گھر منحدم اوستہ محمد میں برساتی پانی سرکاری دفاتر کے ساتھ ساتھ گھروں میں داخل جافر آباد میں ستر سے زائد مکانات میں پانی داخل ڈیرہ بکٹی میں متعدد کچھے مکانوں کی دیواریں گر گئیں کئی گھرانے بیجاروں مددگار کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ڈیرہ مراد زمالی شہر کے تمام روڈ اور قومی شہرات علاق کا منظر پیش کرنے لگی نشیبی علاقے زیر آب زیارت میں سیلابی ریلہ سیب کے بہغات بہا لے گیا